السلام علیکم ڈیو بیورس ہمارا آج کا ٹوپک ہے سفر میں قضاء ہونے والی نمازوں کا شرع حکم اگر کوئی بھائی بہن سفر میں گئے اور دوران سفر ان کی کوئی نمازیں قضاء ہو گئیں ان کا یہ سفر 48 میل یعنی 72 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور یہ وہاں پر 15 دن سے کم رہے ہیں اس دوران اگر کچھ نمازیں قضاء ہو گئی ہیں تو گھر پہنچنے کے بعد کیا یہ نمازیں پوری پڑھی جائیں گی یا قصر کی جائیں گی یا اگر کوئی سفر میں ہے اور وہ وہاں پر کوئی اپنی اکامت کی نماز جو گھر میں رہتے ہوئے قضاء ہو گئی تھی اب اس کے پاس ٹائم اور فرصت ہے یہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اس کو قصر کرے گا یا پوری پڑھے گا تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھئے اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ مقیم کی کوئی قضاء نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سفر میں صرف سفر نمازوں کی قصر کریں گے باقی کسی نماز کی نہیں ہوگی تو اگر آپ پر کوئی سابقہ نماز قضاء ہے تو آپ وہ پوری کی پوری پڑھیں گے اسی طرح آپ نے سفر کے اندر کسی مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ آپ کی کچھ نمازیں قضاء ہو گئی ہیں تو اب جب آپ سفر سے گھر واپس لوٹائے ہیں تو گھر پلٹنے کے بعد جتنی نمازیں سفر کی آپ کی قضاء ہو گئی تھی وہ آپ اپنے گھر میں ہی ان کو قصر کے کر کے پڑھیں گے یعنی چار فرض والی رکعتوں کو آپ دو دو فرض ہی پڑھیں گے یہ چار چار فرض نہیں پڑھے جائیں گے اور سفر میں اگر نمازیں آپ قضاء والی پڑھیں گے جو اکامت کی تھی تو وہ پوری پڑھی جائیں گی گھر آنے کے بعد آپ گھر کی جو اکامت کی نمازیں جن کے اوقات ہیں وہ پوری پڑھیں گے اور جو سفر میں قضاء ہوئی ہیں ان کو ادا کریں گے تو وہ قصر ہی ادا کی جائے گی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ